کسان بھائیو نمسکار میہود اصدہ آکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پارمنگ یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم سرسوں کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے سرسوں میں تیس دن کے بعد کون کون سے جروری کام کرنا چاہیے جس سے سرسوں کی پودے کی گروت زیادہ ہو پودے میں زیادہ سے زیادہ پھٹاؤ اور زیادہ سے زیادہ ساکھائیں نکلیں اور جو سرسوں کا اتفادن ہے وہ بھی کسانوں کو زیادہ ملے کسان بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان ساتھوں کے ساتھ سیئر کیجے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی لگ بھگ پوری ہو چکی ہے اور تیس دن کے آس پاس جو سمیں ہوتا ہے وہ سب سے ضروری سمیں ہوتا ہے اس سمیں پر سرسوں میں نئے نئے ساکھائیں نکلتی ہے پھول آنے کی پرکریہ بھی شروع ہونے لگتی ہے اس سمیں پر کسانوں کو کون کون سے کاری کرنا چیئے پہلی بات سرسوں میں پہلا پانی جیسا کی سرسوں میں پہلا پانی لگانے کا صحیح سمیں پچیس دن سے شروع ہو جاتا ہے سرسوں کی بھوائی سے پچیس سے لے کر پچاس دن سے پہلے پہلے آپ سرسوں میں پہلا پانی لگا سکتے ہیں کہنے سے میرا مطلب ہے کہ تیس پہ تیس دن کے آس پاس یا پچیس تیس دن کے آس پاس آپ سرسوں میں پہلا پانی لگا سکتے ہیں جس سے پودے کی جھڑیں اچھے سے مٹی پکڑ لیتی ہے پودے کی جھڑوں کا فیلاو اچھے سے ہوتا ہے جس سے فصل کی گروت بڑھتی ہے پودے میں ہرپن آتا ہے اسی کے ساتھ خادوں کے بارے میں بات کریں تو سلفر پلس یوریا کا کومبینیسن آپ کو اپنانا ہے اگر آپ نے پہلے سلفر دے دیا ہے تو دوبارہ سلفر دینے کی جورت نہیں ہے اگر آپ نے پہلے سلفر نہیں دیا ہے تو یوریا پلس سلفر کے کومبینیسن کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں فصل کی گروت کم ہے تو آپ ساگری کا دانے دار کا پریوگ کر سکتے ہیں جس سے کافی اچھا ریجلٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ تیس پہ تیس دن کے آس پاس تھرسوں میں جو فل بڑھنے کی فرقریہ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے فصل کی یہ کافی مہتوپونہ اسٹیج ہوتی ہے اس سمیں پر فصل میں کیٹ و روگوں کا زیادہ اٹیک بھی نہیں ہوتا ہے اوچیت پربندن آپ کھادوں کا کیجئے پہلا پانی آپ لگائیے جس سے آپ دیکھیں گے کہ جو سرسوں کی گروت ہے وہ اچھے سے بڑھنے لگے گی پودے میں جو پیلا پناتا ہے وہ دور ہو جائے گا جھڑوں کا فیلاو اچھے سے ہوگا جس سے زیادہ سے زیادہ فٹاوائے گا اس کے علاوہ ہو سکے تب تک آپ نیرائے گوڑا ایک بار کر سکتے ہیں جس سے کھرپتوار کنٹرول ہو جائیں گے کھیت میں جو انہوشک پودے ہیں انہیں اکاڑ کر آپ باہر فینک سکتے ہیں جس سے سرسوں کے پودے کے بیچ میں پریابت دوری رہے گی جس سے فائدہ یہ ملے کر کہ سرسوں میں جو فٹاو ہے وہ زیادہ آئے گا نئی سے نئی ساکھائے نکلیں گی اور جو سرسوں کا اتپادن ہے وہ زیادہ نکلے گا تیس دن کے آز پاس یہ کام آپ کر سکتے ہیں جس سے بلکل کم سے کم لاغت میں آپ سرسوں کے اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں فصل کی گروت کو بڑھا سکتے ہیں پودے میں زیادہ فٹاو آتا ہے اور آپ سرسوں کی کھیتی سے بمپر اتپادن لے سکتے ہیں کسان بھائیوں کمنٹ کر کے جرور بتائیں یا جانکاری آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان بھائیوں کے پاس سیئر کریں دہنے واد